بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورٹس میں ہوں کلسوم آپ سب کو کلسوم کی چنیٹ میں ویلکم امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک اور خوشباش ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے آلو پراتا کی آسان اور سمپل سی ریسیپی انتہائی آسان اور نئے طریقے کے ساتھ تو چلتے ہیں اس کو ایک ان سمپل ریسیپی کی طرف آلو کیس بھرے بھرے اور گولے ہوئے پراتے کو بنانا انتہائی آسان ہے سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں ایک ادت فرائی پین اور اس کو ہم چولکیو پر رکھتیں گے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے گی دو ٹیبل سپون فلم میں نے آن کر دیا ہے اور جب گی ہمارا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں میش کیوے آلو جس کو میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ دیا تھا یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو بون لیں گے اور دو منٹ بعد ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں ہر دھنیا کھٹھا ہوا ہری مرچے اور نمک ہسپے ذائقہ ڈال دیا ہے میں نے اور چلی فلیکس شامل کر دیتے ہیں اور اگر آپ اس میں چاٹ مسالہ یا کچھ اور مسالے ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے ڈال سکتے ہیں اور مکس کرتے ہوئے اچھی طرح سے ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بون لیں گے لو فلم پر اس مکسٹر کو میں نے اچھی طرح سے بون لیا ہے اب لاسٹ میں ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں ایک چمچ میدہ یہ آپ اس میں بیزن بھی ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم فلم کو بن کر دیں گے اور اس سٹفنگ کو ہم سائیڈ پر رکھ دیں گے تاکہ مکمل ٹھنڈا ہو جب تک سٹفنگ ٹھنڈی ہوتی ہے تب تک ہم چلتے ہیں پراتا بنانے کی طرف یہاں پر میں نے آٹے کا پیڑا بنا لیا پیڑا آپ اسی سائس کا بنائیں جس سائس کا پراتا بنانا چاہتے ہیں اگر آپ چھوٹا پراتا بنانا چاہتے ہیں تو چھوٹا پیڑا لیں اور اس کو ہم پہلے ہاتھ کی مندل سے پریس کریں گے دیکھیں میں انگلیوں سے اس طرح سے پریس کر رہی ہوں پہلے ہم اس کے کنارے باریک کریں گے پیچھ میں آپ نے اس کو برا ہوا ہی رہنے دینا ہے جو اندر والی جگہ ہے وہ بریوی ہی چھوڑیں گے اور جو کنارے ہیں اس طرح سے جیسے میں کر رہی ہوں اس طرح سے پریس کرتے ہوئے ہم اس کو باریک کر لیں گے دیکھیں جس طرح سے میں کر رہی ہوں اسی طرح سے ہی آپ نے کرنا ہے اور اب ہم لے لیتے ہیں سٹفنگ اور جتنی آپ ڈالنا چاہتے ہیں اتنی آپ ڈالے دیکھیں میں نے ایک ڈیبل سپون بڑا ہوا ڈال دیا ہے بیچ میں اچھی طرح سے اس کو سٹ کر دیں گے ایک ہاتھ میں میں نے یہ پیڑا پکڑا ہوا ہے دوسرے ہاتھ سے اس میں پلیٹے ڈالتے جائیں گے اور سٹفنگ کو بھی پریس کرتے جائیں گے تاکہ اچھی طرح سے اندر تک سٹفنگ چلی جائیں اور جس طرح سے کچوری بناتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح سے بلکل ہم اس کو بنائیں گے اور سٹفنگ ہم ڈال دیں گے جتنی سٹفنگ آپ کو پسند ہو آپ کو بھرے بھرے پراتے پسند ہے تو آپ زیادہ ڈالیں کم پسند ہے تو کم ڈالیں یہ دیکھیں اور ہلکا سا خوشکہ لے کر ہم اس کو اس طرح گول گول گما کر اچھی طرح سے سیل کر دیں گے تاکہ جو سٹفنگ ہے وہ باہر نہ نکلیں اور کھولیں نہ پراتا کوئی کریک وغیرہ نہ پڑیں اچھی طرح سے گما کر اس کو سیل کر دیں گے دیکھیں اور یہ جو ایکسٹر آٹا ہے اس کو ہم کٹ کر کے ہٹا دیں گے اور بیچ سے اچھی طرح سے پریس کرتے ہوئے ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے بیلیں گے پہلے تاکہ پراتے میں مسالہ اچھی طرح سے پہنچ جائے یہ نہ ہو کہ پراتا بیچ میں سارا مسالہ رہ جائے اور سائیڈی خالی رہ جائے اچھی طرح اس کو پریس کر دیں گے پھر ہم اس کو آرام آرام سے ہلکے ہاتھوں سے بیلنا شروع کر دیں گے اور اسی سائز کا بیلیں گے جس سائز کا ہم پراتا بنانا چاہتے ہیں پراتا بس تیار ہے اب ہم اس کو فرائے کریں گے پراتے کو ہم تبی کی اوپر ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کی سائیڈ کو پلٹ دیں گے پہلے ہم نے گھی نہیں ڈالنا سائیڈ کو پلٹ دیں گے جب یہ دوسری سائیڈ سے بھی سوک جائے گا تو دوبارہ اس کو پلٹ دیں گے اور اس کی اوپر گھی ڈال دیں گے اور گھی ڈالنے کے بعد اس کی سائیڈ کو ہم چینج کر دیں گے اور اچھی طرح سے ہم اس کو پریس کرتے ہوئے فرائے کریں گے فلیم کو آپ نے لو رکھنا ہے تاکہ پراتا اچھی طرح سے اندر تک فرائے ہو اور کرسپی بھی ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست پراتا ایک سائیڈ سے فرائے ہو چکا ہے اس کی سائیڈ کو چینج کر دیں گے اور دوسری سائیڈ سے بھی ہم اسی طرح سے فرائے کر لیں گے جب تک پراتا فرائے ہوتا ہے تب تک آپ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل ایک آن کو بھی پریس کر دیجئے گا تک کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے وہ بھی فری میں پراتا ہمارا تیار ہے اسی طرح سے ہم اور بھی پراتے ریڈی کر لیں گے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں زیادہ سے زیادہ یہ دیکھیں پراتے ریڈی ہو چکے ہیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور بھرے ہوئے ہمارے آلو پراتے تیار ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارے زبردست ڈابا سٹائل پراتے تیار ہے سٹفنگ مکمل پیلی بھی پورے پراتے کے اندر جیسے بزار میں ملتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پراتے تیار ہے تو انجوئی کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ سے یہ ریسی پی کیسی بنی خوش رہیں خوش رکھیں ربی زلجلال آپ کو شاہ دعا بعد رکھیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھیں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ